بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج رمضان شروع ہونے والا ہے اس کے لیے پچھلا ڈائٹ پلان پچھلے سال تھا یہ نیا اس سال کا ہے اس میں جو ڈائٹ چارڈ میں دے رہا ہوں یہ بہت بڑا توفہ ہوگا آپ کے لیے جو لوگ انسونی سمال کر رہے ہیں دوائیاں لے رہے ہیں اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور میں یوٹیوب پہ کومنٹ پہ ہنڈر پرسن جواب دے رہا ہوں اس لیے آپ وہاں آکے کومنٹ کر دا ہوں مجھے بتانا کتنا فرق پڑا ہے کوئی مسئلہ آئے تو یوٹیوب پہ آ کے آپ کومنٹ کر دیا کریں میں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جواب دیتا ہوں دوسرا اس چارڈ پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ انسلین دوائیاں دونوں چھوڑ جائیں گے آپ کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے باقی یہ وہی جارٹ چارٹ ہے جو میری حرف اس میں آ رہا ہے لیکچر میں آ رہا ہے کوئی نئے چیز نہیں ہے صرف ایک نئی پچھلے سال سے اس سال میں فرق ہے کہ ابھی انہوں نے یہ مان لیا ہے پوری رسچ نے کہ سولہ گھنٹے ہمارا جو رو فاسٹ کہتے ہیں اس کو وہ انگریزی میں وہ تقریباً اٹھالیس گھنٹے واٹر فاسٹے بڑا بڑا ہے جو ہم کرتے ہیں پانی پیتے ہیں کعوہ پیتے ہیں چاہ پیتے ہیں وہ اگر آپ دو دن کریں اور یہ سولہ گھنٹے سالہ گھنٹے کا روزہ جو ہے رمضان کا ہمارا جو فرد روزہ ہے یہ اتنا بڑا بینیفیشل ہے اتنے فیدے ہیں اس کے ثواب عجر اس کا تو حساب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ واحد یہ عبادت ہے جس کا کہتے ہیں میں خود عجر دوں گا تو لہٰذا اس لیے عبادت بھی کریں اس میں یہ بھی عبادت سمجھے کریں انشاءاللہ یہ اس بیماری سے اور جو ساتھ چھوٹی موٹی دوسری بیماریاں جو میں بتاتا رہتا ہوں انسون ریزسٹنس کی ساری ختم ہو جائیں گے اور اس میں ایک چیز یاد رکھنا افطاری میں آپ کیا کھائیں گے یہی سارا فیصلہ کرے گا آپ کا پورے علاج کا اس لیے بڑی غورت اس کو سننے آپ نے میں پھر وہی سے شروع کر رہا ہوں چار چیزیں ہیں وہی کاربارڈیٹ میدہ چاول چینی آٹا یہ جتنے جو ج دوار گندم بیسن سب چیزیں اس میں شامل ہیں دوسرا ہے بیک پروسس چیزیں جو یہ فریکٹیب بنی ہیں جیسے بسکوٹ ہے چپس ہے بیکری ہے مٹھائی ہے جتنے بیکری کے ایٹم ہے یہ نہیں لینے اور اس سب سے امپارٹنٹ ویجٹیبل آئے یہ جو کورنائل آ رہا ہے سرج مکی کا تیل ہے جتنے یہ آ رہے ہیں یہ ساری یہ چار چیزیں زیرو ہیں یہ ساری زندگی کے لیے بند ہے آپ کے لیے آجا دوسرا جو لوگ انسلین لگا رہے ہیں وہ بھی جو دوائی لے رہے ہیں دونوں کے لی یہ ابھی جیسے فرض کریں سیری شروع ہم سیری سے شروع کرتے ہیں سیری کے ٹیم انہوں نے کوئی دوائی نہیں لینی شگر کی اور کوئی انسلین نہیں لگانی یہ چیز نوٹ کر لیں بہت پکی ہے اور پورے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ ان کو سید بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا سیری کا ڈائر چارٹ میں نے دے دیا ہے وہی لے لینا آپ دوسرا افطار سے پہلے دو منٹ چار منٹ آپ شگر ٹیسٹ کر لیں اگر دو سو پچاس سے نیچے آئے تو کوئی انسلین لگانی آپ نے اگر دو سو پچاس سے اوپر آتا ہے تو جو ڈوز آپ لے رہے تھے وہ اس کی آدھا ڈوز لے لیں یہ سیری کے ٹیم افطار کا ہوگی دوسرے دن پھر سیری کے ٹیم کوئی انسلین کوئی دوائی نہیں لینے جاتی جو دوائی چھوڑنے چاہتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں سیری والا ڈائر چارٹ آپ استعمال کریں گے روزے سے افطار سے پہلے شگر چک کریں پھر میں بتا رہا ہوں دو سو پچاس سے نیچے آئے تو کوئی انسلین نہیں لگانی کوئی دو نہیں لینے آپ نے اور اگر زیادہ آئے اور تین سو آگئی ہے سوہ تین سو تو آدھا ڈوز انسلین کا جو پہلے آپ لیتے تھے تیسرے دن پھر میں یہی بتا رہا ہوں افطار سے پہلے شگر ٹیسٹ کر لیں دو سو پچاس سے کم آئے تو کوئی دوائی کوئی انسلین نہیں واگ کریں ورزش کریں لیکچر ایٹ سن لیں لیکچر فورٹی نائن سن لیں اس میں ساری ایکسسائزیں میں نے دے دی ہوئی ہیں سیری کا ڈائٹ پلا پہلے ہفتے فجر کی آزان کوشی کریں کہ آزان سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جتنا آپ پہلے کھائیں گے اتنا فاسٹنگ بڑھے گی اتنا جلدی آپ کی اس میں بند ہوگی انشاءاللہ یہ تین دن میں بند ہو جائے گی دوسرے ہفتے بھی ایسے کریں تیسرے ہفتے آپ دو گھنٹے بڑھا دیں دھائی گھنٹے بڑھا دیں چار بجے سہری ہوگی اندازہ ہمارا تو آپ دو تین ایک بجے کھا جا کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے آپ کو آپ کو بوک نہیں لگے گی انشاءاللہ وہی کھانے ہیں اس میں آپ نے دیسی گی لے لیں کوکنٹائل لے لیں سر سوگتے میں لے لیں تین چار ہنڈے کا امریڈ بنا لیں اس کے بعد آپ کیوا پی سکتے ہیں ملائی والی چاہ پی سکتے ہیں اگر دودھ نہ ڈالیں ملائی ڈال لیں گریگ یوگرٹ آپ لے سکتے ہیں لسی بنا لیں جیسے کر لیں الیکٹر سولا مس کا طریقہ بتایا ہوا ہے تو اس طرح یہ چکن دیسی لے لیں بیف لے لیں جو یہ کھانا یہ چیزیں ہیں آپ نے یہ آپ کی سہری ہے اس کے بعد افتاری آ جائے گی ا ایک گیٹر پانی لیں چار گلاس پانی اس میں ایک چاہ کا چمچ پنک ہمانے ساتھ ڈال لیں دو چمچ تخم لنگا ڈال لیں یہ کوئی ایک دو گھنٹے پہلے اثر کی نماز ٹیم یہ بنا کے رکھ دیں سیپ کا سرکہ ڈال لیں اپسٹیٹر ویننگر اس کو اچھی طرح لائے دیں اور یہ آپ نے اسٹرا سے پینا ہے ڈائریکٹ پیئیں گے تو دانتوں میں وہ تھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک گھنٹہ ہے یہ آپ اب بعد میں پیتے رہیں افتاری کا ٹیم پی لیں بعد میں پی لیں اور دوسرا جو لوگ انسلین لے رہے ہیں اور جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے وہ یہ شیک یا یہ سلات سبزیوں کا یہ میں نے دیا ہوا ہے یہ کھائیں گے صرف بس اس کے بعد وہ واق پہ چلے جائیں جیسے ہماری روٹین تھی آپ پھر واق سے واپس آ کے شاہ کی نماز پڑھیں پھر آپ تھوڑا بہت نرس ہوا رہا چاہے پانا پینا چاہے اور پھر آپ سہری کھا لیں جو لوگ کنٹرول کر چکے ہیں شگر اور ویٹ کم نہیں کرنا چاہتے فکس ہیں وہ افتاری کے بعد یہ بیف مٹن انڈے یہ چیزیں کھا لیں گے اس کے بعد تراوی پڑھ کے پھر آپ واق کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ اور پھر آپ سہری کے لئے انظار کر لیں سہری جتنی جلدی کھا لیں گے اتنا زیادہ فیدہ ہوگا یہ جو میں بتا رہا ہوں چارٹ یہ جو مٹن بیف یہ وہ لوگ ہیں جو سب کو پچھلے سال سے کر چکے ہیں منٹین کر رہے ہیں وہ کھا سکتے ہیں جو کر جو نئے ہیں انسلین والے ہیں جو پہلے دفعہ شروع کر رہے ہیں وہ صرف وہ سبزیاں سالات کھائیں گے اور پانی پییں گے افتاری کو سہری کا ٹیم وہ فل کے کھائیں گے اس کے بعد جیسے میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ ویٹامن ڈی تری ہماری کسی خوراک میں نہیں ہے یہ کیپسول آپ نے لینا ہے یہ سردہ تیبی پہلے ہر ہفتے ایک لیں مہینے میں چار پھر اگلے مہینے دو کار دے پھر تیسے مہینے ایک چلتا رہے گا ساری بات یہ کے ٹو اس خلط بہت ضروری ہے یہ مل جائے یہ دوسرا کل صاحب جو پچھلے لیکچر میں ملا ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ س کیپسول آپ نے ہفتے میں ایک لینا ہے یہ چلتے رہے گا تیسرا یہ پوٹاشیم کے لیے ہے یا انہوں کو پتھریاں زیادہ ہو یا پرابلم آئے یہ دو گولی صبح دو شام لے سکتے ہیں یہ کیڈنی سٹون بھی نہیں بنے گا پانی زیادہ کیوں کو روزہ ہے اور دوسرا آپ سہری دو بجے کھا لیں گے تو ازان کا ٹیم آپ پانی دو گلاس پی لیں رج کے اور انشاءاللہ تین دن کا پلان دیا ہے تیسرے دن آپ کی انسلین چھوٹ جائے گی دوائیں چھوٹ جائیں گی اس کے بعد آپ میں اس کو جاری رکھنا ہے اور پھر آخری عشرے میں آ کے جیسے دوسرے والوں کا ڈائٹ پلان ہے وہ شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ کم سے کم دو ہفتے اس کو ٹکا آگے کرنا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہی رہے گی ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ عبادت بھی کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے اور شفاہ بھی آپ کو ملیں گے اچھا جی خدا حافظ